ترپن میں ملکہ ترنم نور جہان نے اپنے شوہر شوکت حسین رزوی کے خلاف تنسیخ نکاح کا مقدمہ دائر کر دیا لاہور کے ایک سیول جج چودری غلام حسین کی عدالت میں اس مقدمے کی سماعت شروع ہوئی تو نوجوان وکیل مولوی مشتاق حسین نے شوکت حسین رزوی اور اے آر شیخ نے نور جہان کی وقالت کی دورانے سماعت مولوی مشتاق حسین نے نور جہان پر جرہ کرتے ہوئے ان کے نظر محمد کے ساتھ تعلقات ثابت کرنے کی کوشش کی تو نور جہان نے عدالت میں کہا میرے نظر کے ساتھ ایسے ہی تعلقات رہی ہیں جیسے مولوی مشتاق حسین کے ساتھ میری ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی اتنی ہی دفع ہوئی ہیں جتنی بار مولوی مشتاق حسین کے ساتھ اور جہ اسی سلسلے میں ہوتی رہی ہیں جس سلسلے میں مولوی مشتاق حسین کے ساتھ مولوی مشتاق کوئی جواب نہ دے سکے اور مقدمہ آرگئے یہ بات جج چودری غلام حسین نے اپنی کتاب جج جرنیل اور جنتہ میں لکھی ہے جس کی عدالت میں نور جہان کا یہ کیس چلا تھا چوبیس جون انیس سو ترپن کو روزنامہ امروز لاور میں خبر شائع ہوئی تھی کہ نور جہان کرکٹر نظر محمد سے ملنے کے لیے کسی مقام پر گئی ہوئی تھی کہ اچانک ان کے شوہر شوکت حسین رزوی وہاں پہنچ گئے نظر محمد نے شوکت حسین رزوی کو دیکھ کر بالائی منزل سے چھلانگ لگا دی جس کی وجہ سے ان کا بازو ٹوٹ گیا اسی باعث وہ کرکٹ کھیلنے سے ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئے تیس برس بعد انیس سو چوراسی میں شوکت حسین رزوی نے صحافی منیر احمد منیر کو انٹرویو میں اس واقعے کی تصدیق کی اور بتایا کہ اسلامیہ پارک لاور میں پیش آیا تھا اور نظر محمد نے انہی کو دیکھ کر چھلانگ لگائی تھی ملکہ ترنم کو نیک پروین بننے کا قطع شوک نہیں تھا کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اب تک کتنے گانے گائیں تو انہوں نے جواب دیا میں نے نہ گانوں کا حساب رکھا ہے نہ گناہوں کا کرکٹ کے نامور مبسر اور لکھاری ڈاکٹر نومان نیاز نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ نظر محمد کے ساتھ آدھسہ پیش نہ آتا تو وہ دس سال مزید پاکستان کے لیے کھیل سکتے تھے نظر محمد کے ساتھ جو آدھسہ ہوا اس کا تعلق کرکٹ سے نہیں عشق کے میدان سے تھا وہ کوئی عام عورت نہ تھی جس پر نظر محمد مار مٹے تھے بلکہ وہ اپنے وقت کی کامجاب ترین اداکارہ اور گلوکارہ ملکہ ترنم نور جہاں تھی کہتے ہیں کہ اس مار کا عشق میں دونوں طرف تھی آگ برابر لگی ہوئی دورہ اندوستان میں انہوں نے ایک محفل میں آواز کا جادو جگایا تو معروف گلوکار تلت محمود نے بھی ان کی گائے کی کو سرا کہا جاتا ہے کہ نور جہاں کے ان کی طرف کھنچنے کی ایک وجہ ان کی آواز بھی تھی ممتاز موسیقار فیروز نظامی ان کے بھائی تھے اس لیے فلم نگری کی فضاء ان کے لیے اجنبی نہ تھی خبرون اور جوانوں سے دوستی کی شوقین نور جہاں کے ساتھ نظر محمد کے مراسم شاہ نور سٹوڈیو میں پنجابی فلم چن وے کی فلم بندی کے دوران استوار ہوئے جہاں ان کا آنا جانا رہتا یہ فلم نور جہاں کے شوہر شوکت حسین رزوی بنا رہے تھے یہ انیس سن ترپن کا سال تھا اس فلم کے مکمل ہونے کے بعد بھی دونوں پیار کی پینگیں بڑھاتے رہے اسی دوران لاہور میں سیاسی صورتحال کی وجہ سے انگامیں شروع ہو گئے الات اتنے بے قابو ہوئے کہ مارشلال لگانا پڑا شہر میں کرفیو بھی لگ گیا نور جہاں نے اپنے تعلقات استعمال کرتے ہوئے دوران کرفیو نکل و حرکت کے لیے خصوصی اجازت نامہ حاصل کر رکھا تھا اور دوسری طرف نظر محمد بھی کرکر سریوریٹی تھے اس لیے انہیں بھی کوئی روکنے والا نہیں تھا عشقی آگ میں جلنے والے یہ دو پریمی کرفیو کی رکافٹوں کو توڑتے ہوئے اسلامیہ پارک میں واقع ایک دوست کے گھر ملاب کے لیے اکٹھے ہو گئے اس ملاب کی سنگن شوکت حسین رزوی کو بھی تھی اپنے ذرائع سے یہ بات کنفرم کر لینے کے بعد انہوں نے اپنے بیوی کے عاشق پر فیصلہ کن وار کرنے کا فیصلہ کیا امتاز صاحب علی صفیانہ فاقی محروم اپنی کتاب فلمی الف لیلہ میں اس محاشقے کی تصدیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک روز میڈم نور جہاں ان سے ملاقات کے لیے گئی ہوئی تھی کہ کسی خوجی نے شوکت صاحب کو خبر دے دی شوکت رزوی آگ بگولہ ہو کر مخبر کے امراہ وہاں پہنچ گئے دیکھا تو میڈم نور جہاں وہاں موجود تھی مگر نظر محمد کا نام و نشان تک نہ تھا بعد میں معلوم ہوا کہ شوکت صاحب کے گرجنی کی آواز سنی تو نظر محمد نے مکان کی دوسری منظر سے چلانگ لگا دی اور اپنا ایک بازو تڑوا بیٹھے اس واقعے کے بعد مکان کے باہر خوب تماشا لگا لیکن کریسنٹ فلمز کے میاں احسان نور جہاں کو وہاں سے لے گئے اور یہ معاملہ تھنڈا ہوا میڈم نور جہاں نے اپنی صفائی میں شوکت حسین سے یہ کہا کہ وہ اپنی عزیز سہیلی سے ملنے کے لیے آئی تھی لیکن شوکت رزوی مطمئن نہ ہوئے انہوں نے برا بلا کہہ کر اپنے دل کی بڑھاس نکالی اور غصے میں نور جہاں کو وہیں چھوڑ کر واپس چلے آئے اس واقعے کے اگلے ہی روز پرسرار طور پر نظر محمد کا بازو ٹوٹ جانے کی خبر بھی عام ہو گئی اگرچہ میڈم نور جہاں تو اس واقعے کی تردید ہی کرتی رہی مگر شوکت صاحب کو یقین نہ آیا وہ غصے میں پیچ و تاب کھاتے ہوئے واپس لوٹ گئے اور سب کو بتایا کہ وہ نور جہاں کی صورت تک نہیں دیکھنا چاہتے اسی مہاشقے کی وجہ سے کچھ عرصہ بعد دونوں میں الادگی ہو گئی شوکت حسین رزوی نے بعد ازاں اپنے ایک انٹرویو میں خود بھی بتایا تھا کہ انہوں نے اپنی محبوب بیوی نور جہاں کے ساتھ اس کے عاشق نظر محمد کو رنگے ہاتھوں پکڑا کہتے ہیں کہ مجھے وہاں دیکھ کر نظر محمد گبرا کر کھڑکی سے باہر کود گیا جو زمین سے تقریباً پچیس فٹ انچی تھی شوکت رزوی کے بقول اس وقت اگر میرے پاس پس طول ہوتا تو میں نور جہاں اور نظر دونوں کو گولی مار دیتا نظر محمد کی جان تو بچ گئی مگر کرکٹ کیریئر تباہ ہو گیا اس طرح پاکستان کی کرکٹ ٹیم ایک مایا ناز کی لاری سے محروم ہو گئی بدنامی کے ڈر سے نظر محمد ڈاکٹروں کے پاس جانے کی بجائے جراہوں اور پہلوانوں کے چکر میں رہے جس کی وجہ سے بازو کی اڈی ہمیشہ کے لیے خراب ہو گئی اور وہ پھر کرکٹ نہ کھیل سکے بعد ازاں نظر محمد نے انگلینڈ میں سپیشلس ڈاکٹر سے بھی علاج کرایا لیکن بازو اس قابل نہ ہو سکا کہ وہ کرکٹ جاری رکھ سکتے کرکٹ علکوں کے خیال میں اگر سٹائلش بلے باز نظر محمد این کیریئر کے عروج پر نور جہاں کے ساتھ عشق کی پینگیں نہ بڑھاتے تو شاید کھڑکی سے کود کر بازو تروانے کی نوبت نہ آتی اور وہ ایک لمبے عرصے تک کرکٹ میں پاکستان کی نمائندی کر کے ملک کے لیے مزید کامجابیاں سمیٹنے کا باعث بنتے تاہم بعد ازاں ان کے سابزادے مدسر نظر نے پاکستان کی نمائندگی کی اور پھر قومی کرکٹ ٹیم کے کوچ بھی بنے